بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ایک دفعہ میرا خیال ہے آپ لوگ بھی ریپیٹ کر لیں کل جو آپ نے سیکھا تھا ہم نے پریکٹیکل کیا تھا کہ elements کی definition کیا ہوتی ہے تو elements کیا چیزیں ہوتے ہیں تو we will define elements as the pure substances which cannot be supplied up into other simpler substances by any ordinary physical or chemical methods تو کل جو میں نے آپ کو example دین تھی elements کی وہ دو ابھی یہاں پر پڑی ہوئی ہیں can you recognize it یہ والی example تھی میں نے آپ کو یہ aluminium file ہے اس کو میں نے scissors سے کاٹا تھا یعنی physical method سے اس کو میں نے simpler form میں کرنے کی کوشش کی تھی کچھ ٹکڑے چھوٹے چھوٹے ہو جاتے ہیں مگر یہ جو ہے مزید simpler aluminium file جب چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بھی کریں گے تو وہ aluminium ہی رہے گا تو aluminium جو ہے وہ change نہیں ہوتا اس کے علاوہ یہ copper کی example میں نے آپ کو دی تھی copper بھی جو ہے وہ element ہے ان دو examers کے علاوہ آج میں نے گھر سے باقی examples بھی ڈھونڈی ہیں وہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں آپ کو تو یہاں سے ہم start کرتے ہیں یہ کیا ہے coal اور یہ کیا ہے pencil تو coal اور pencil کے اندر آپ کو یہ جو ہے tip نظر آ رہی ہے یہ اس کے اندر جو لکھنے والا سکہ ہے یہ graphite کا ہوتا ہے تو coal اور graphite جو ہے وہ elements ہے کون سے element کی example ہے carbon کی تو carbon یہ carbon name لکھا ہوا نیچے اس کا symbol لکھا ہوا symbol کے بارے میں بعد میں آپ کو بتاتی ہوں number two example آج جو میں نے یہاں پر رکھی ہے وہ iron ہے یہ lid ہے iron کا بنا ہوا ہے تو یہ iron جو ہے اس کا جو ہے وہ Greek name ہے اور اس کی نیچے ferom کہتے ہیں تو ferom کا یہ symbol ہے silver ہے silver کا argentum کہتے ہیں اس کا symbol ہے ag gold ہے gold کا symbol جو ہے وہ au ہے اب symbol کیا ہوتے ہیں جی symbol جو ہے وہ ان جو elements ہیں اب تک جو ہے وہ one hundred and eighteen elements جو ہیں discover ہو چکے ہیں out of which 92 are natural and rest of them are artificially made by the chemists in the laboratories 92 elements plus جو artificially made ہیں total one hundred and eighteen elements جو ہیں وہ ابھی تک discover ہو چکے ہیں تو سب کے سب جو ہے نام جو ہیں وہ lengthy تھے تو eighteen hundred and fourteen میں ایک scientist برزیلیس اس نے suggest کیا کہ ان کے short name جو ہیں وہ رکھے جائیں تو short name جو اس نے برزیلیس نے suggest کی ہے ان کے لیے تو ان کو کہتے ہیں symbols اب short name جو ہیں وہ ان کا طریقہ کیا تھا method کیا تھا ہر ایک کو short نام دینے کا وہ یہ طریقہ تھا کہ جو بھی ان کا نام ہوتا تھا ان کا first capital letter لے لیا جاتا تھا capital میں لکھتے تھے تو جیسے کاربن کی example ہے کاربن سی سے start ہوتا تو سی اس کا symbol ہو گیا اسی طرح جب نیا کوئی بھی element did discover ہوتا تھا تو پھر اس کا جو first letter لے لیا جاتا تھا لیکن وہاں پہ یہ آیا کہ اگر وہ والا پہلے سے کسی element کو دے دیا گیا ہوتا تھا تو پھر اس کا change کر دیتے تھے یعنی اس کا کیا کرتے تھے کہ اس کا ایک پہلا capital لے کے باقی letter میں سے کوئی بھی ایک letter لے کے اس کو small میں لکھ دیا جاتا تھا تو اس کے دو letter ہوتے تھے first capital اور دوسرا اس کے پورے name میں سے کوئی بھی لے لیا جاتا تھا اور اس کو لے کے جیسے کاربن کے بعد جب calcium آیا تو calcium جو ہے وہ بھی c سے start ہوتا ہے تو c کو پھر c اور دوسرا a لے لیا گیا تو اس کا c a symbol کر دیا گیا اسی طرح جو ہے پھر جب یہ problem آئی کہ کچھ کے جو ہے پھر بھی جو ہے name same ہو جاتے تھے جیسے ایک ہی گھر میں دو بھائیوں کے name same نہیں ہو سکتے اسی طرح دو elements جاہاں ظاہر ہے ایک ہی جگہ ان کی arrangement ہونی ہے ایک ہی جگہ ہے تو ان کے بھی دو کے جو ہے وہ name same نہیں ہو سکتے تو اس کے لئے انہوں نے یہ کیا کہ ان کے پھر common names کی بجائے انگلیش name کی بجائے ان کے لیٹن یا گریک name لے لیا گیا اور پھر جیسے یہاں پہ iron کی ferom name ہے iron کا اب iron جو ہے وہ پہلے سے iodین کو دے دیا گیا تھا اس لئے اس کا ferom لے لیا گیا اور ferom کا fe اس کا symbol رکھ دیا گیا اسی طرح silver ہے تو اے جو ہے وہ پہلے سے کسی کو denote کر دیا گیا تھا تو اس لئے اس کا argentum name جو ہے وہ لے کے first capital letter لے لیا گیا اور پھر third letter لیا گیا اس کو small لے کے اے جی جو ہے وہ silver کا symbol بن گیا اس کے بعد gold آتا ہے تو جی gold کا بھی جو پہلا ہے جی کسی کو دے دیا گیا تھا تو جب gold آیا تو اس کا جو greek name ہے iron اس میں سے a اور u لے لیا گیا اور اس طرح اس کا symbol بن گیا for example اب c سے کہی میں آپ کو example دیتی ہوں کہ carbon جو ہے یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے آپ دیکھیں جب calcium آ گیا تو کیونکہ c پہلے دے دیا گیا تھا اس لئے calcium کے دو لے لیا گیا c a اس کے بعد جب cobalt جو ہے وہ آیا تو اس کا co رکھ دیا گیا لیکن جب cobalt کے بعد copper آیا تو copper جو ہے اس کا بھی پہلے co ہی آتا تھا اس لئے اس کا جو ہے greek name cupram لے لیا گیا cupram کا c u جو ہے پھر اس کو symbol دے دیا گیا اس طرح ان کو symbol دے دی کہ 118 elements ہیں سب کے سب کو جو ہے symbol جو بھی نیا element آتا ہے اس کو پھر اس کا symbol دے دیا جاتا ہے تو symbol کیا ہے symbols are the shortest names of elements کیا ہے symbol کیا ہے جی symbols are the shortest names of elements کتنے elements اب تک آ چکے ہیں 118 یہاں پہ آپ کو example میں نے کتنے کی دی 1 2 3 4 5 6 یہاں پہ 6 کی example ہیں اب آپ نے اپنے گھر میں سے دیکھنا ہے کہ آپ کے اس پاس کون کون سا elements ہیں آپ نے وہ ڈونڈ کے پھر کمنٹ سیکشن میں مجھے بتانا ہے کہ آپ کو کون کون سا elements ملے اور daily life میں ان کی uses کیا ہیں جیسے یہاں پہ یہ جولی بنی ہوئی ہے یہ لیڈ بنا ہوا ہے یہ pencil بنی ہوئی ہے یہ aluminium file کی طور پہ aluminium اور بھی کئی جگہ پہ جو بڑی بڑی مشینروں میں use ہوتی ہے copper جو ہے گھروں کی جو wires ہوتی ہیں electricity wires ہوتی ہیں ان میں بھی use ہوتا ہے اس طرح آپ اپنے گھر میں دیکھیں کہ کون کون سے آپ کے پاس elements ہیں اور ان کا daily life میں usage کیا ہے تو یہ آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے اس کے علاوہ اب بات آ جاتی ہے کہ یہ ظاہرہ 118 ہے سب کا chemist کے لیے مشکل تھا کہ سب کی properties یاد رکھنا تو اس کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ ان کی arrangement کے لیے کام کرنا شروع کیا مطلب اس کی بہت بڑی history ہے جب پھر نیکس ویڈیو میں جب ہم کریں گے تو اس کی جو arrangement آج کل ہے وہ اس کو کہتے ہیں modern product table elements کی جو arrangement ہے اس کو کہتے ہیں modern product table اس کے زیادہ تر تو arrangement پہ جو کام کیا elements کی arrangement پہ Mendeleaf نے کام کیا لیکن اس کو پھر موزلے نے جو ہے اس کی جو defect سے ان کو دور کر کے آج کل جو product table ہے اس کو modern product table کہتے ہیں تو modern جو product table ہے اس میں نیکس ویڈیو میں ہم اس پر discuss کریں گے کہ اس کو کیسے دیا اور ان کو کیسے جو ہے arrange کیا گیا elements اور کیا criteria تھا جس کی بنا پر ان کو arrange کیا گیا ابھی میں آپ کو ایک اور بتا دوں کہ جس طرح ہمارے جو ہے وہ building blocks جو ہے ہمارے تمام living things ہوتی ہیں ان کے جو building blocks ہوتے ہیں تو وہ ان کو کہتے ہیں cells اسی طرح جو wall بنا ہوتا ہے bricks سے بنا ہوتا ہے اس کے building blocks کو bricks کہتے ہیں اسی طرح elements جو ہوتے ہیں وہ items سے بنے ہوتے ہیں ان کا building block کیا ہوتا ہے elements کے کس سے بنے ہوتے ہیں elements کے اندر بے شمار items ہوتے ہیں countless items اب یہی جو پڑا ہوا ہے اس کے اندر بھی بہت سارے items ہیں صرف ان کی property کیا ہوتی ہے کہ ایک ہی element کے سارے کے سارے items جو ہوتے ہیں وہ identical ہوتے ہیں یعنی ایک دوسرے سے ساتھ ملتے جلتے ہوتے ہیں جبکہ وہ دوسرے element کے items سے different ہوتے ہیں یہاں پہ اب coal کے کاربن کے سارے items جو ہیں وہ identical ہوں گے لیکن iron کے ایٹم سے different ہوں گے اسی طرح iron کے تمام کے تمام ایٹم جو ہیں وہ ایک جیسے ہوں گے لیکن وہ silver کے ایٹم سے different ہوں گے اسی طرح silver کے سارے ایٹم ایک جیسے ہوں گے لیکن باقیوں کے ایٹم سے ان کی جو ہے وہ identical نہیں ہوتے بلکہ ان کی property and everything is different from the atoms of other elements تو chemist نے بہت زیادہ کام کیا society کی development میں تو جو last year گزرا ہے ہمارے پاس 2019 اس میں UN نے 2019 کو designate کیا کس پہ international year of the product table of elements کس پہ UN had designated 2019 as the international year of the product table of elements اچھا جو product table elements جو نیا جو اس کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا کہ جو نیا جو new product table یا modern product table ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں جو ابھی elements جو discover نہیں ہوئے ان کے لیے بھی جو ہے سپیس چھوڑ دی گئی ہے اور next جو 190 جو coming element ہوگا اس کے لیے جگہ بھی چھوڑ دی گئی ہے اس کو نام دیا گیا ہے فیلال ایکا فرنسیم کا اس کو ایکا فرنسیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس کو symbol بھی اس کو تین نام کے alphabet کا symbol دے دیا گیا یوں یوں ای تو یہ temporary name ہے جو ہی یہ discover ہوگا تو اس کی position پھر confirm کر دی جائے گی اور اس کا جو permanent name ہے وہ بھی decide ہو جائے گا that's all for today thank you very much خوش رہیے خوشیاں بانٹی ہے اللہ اللہ آپ سب کو خوش رکھے اللہ حافظ